بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہو ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہو کے وسال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کے خلیفہ بننے کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہو کا خلیفہ بننے کا مرحلہ آیا اور کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہو کو خلیفہ منتخب کیا گیا قرآن و سنت سے استدلال بھی پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے خلافت زنورین کے منتخب ہونے کا تمام مرحلہ تو آج کی یہ ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے اس کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا دوستو سیدنا عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ انہو امت کی وحدت اور اس کے درخشہ مستقبل کے لیے زندگی کے آخری سانس تک تگو دو کرتے رہے آپ گہرے زخموں کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف میں مبتلا تھے اس کے باوجود آپ کو امت ہی کی بھلائی کی فکر لگی ہوئی تھی زندگی کے آخری اکھڑتے ہوئے سانسوں سے بھی آپ کے مضبوط ایمان خلوص اور عصاد کی خوشبو آ رہی تھی شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ نے خلیفہ کے انتخاب کا ایسا جدید طریقہ اپنایا جس کے پہلی کوئی مثال نہیں ملتی یہ آپ کی سیاسی بصیرت اقل و دانش اور ایک عظیم قائد ہونے کی سب سے بھاری دلیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رکھ ست ہوئے تو آپ نے خلافت کے لئے کسی کو نامزد نہیں کیا سیدنا ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو فوت ہوئے تو انہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ مچمعین کے مشورے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو نامزد کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے جب آخری ایام میں مطالبہ کیا گیا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے انہوں نے اس تدویز پر غور و فکر کیا اور حالات کی مناسبت سے ایک نیا طریقہ نامزدگی اختیار فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی افصلیت کے قائل تھے اختلاف کا خدشہ نہ ہونے کے برابر تھا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا یہ احساس دلا چکے تھے کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی معاملات سنبھالیں گے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو خلیفہ نامزد کیا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس اقدام سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو خلافت کا بار اٹھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کے بار صحابہ کرام رسوان اللہ مچمائین سے مشورے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو خلیفہ مقرر کر دیا اور سب نے متفقہ طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا جدید طریقہ انتخاب میں شورہ کی تعداد محدود کر دی گئی ایسے چھے افراد منتخب کیے گئے جو سب کے سب خلافت کے اہل تھے اگرچہ ان کے مراتب مختلف تھے آپ نے طریقہ انتخاب اور مدت کا تائین بھی کر دیا اور تعقید فرما دی کہ اس دورانیے میں لازمان کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے ایک شخص کو اس انتخابی کمیٹی کا چیرمین مقرر کیا اور تمام کے ووٹ برابر ہونے کی صورت میں مسئلے کا حل باتا دیا خصوصی تاقید کے انتخاب کے تمام معاملات مغفی رکھے جائیں اور جو شخص متفقہ فیصلے کی مخالفت کرے اسے سزا دی جائے ارکان شورہ کے علاوہ کسی اور شخص کو دخل اندازی یا سماد کی قطن اجازت نہ دی جائے مجلس شورہ کے ارکان کی تعداد چھے تھی جن میں سیدنا علی بن ابی طالب رضا اللہ تعالیٰ انہو سیدنا عثمان بن افان رضا اللہ تعالیٰ انہو سیدنا عبد الرحمن بن اوف رضا اللہ تعالیٰ انہو سیدنا سعد بن ابی وقاس رضا اللہ تعالیٰ انہو سیدنا زبیر بن عوام رضا اللہ تعالیٰ انہو سیدنا تلہ بن عبیداللہ رضا اللہ تعالیٰ انہو سیدنا سعید بن زید رضا اللہ تعالیٰ انہو بھی اشرہ مبشرہ میں سے تھے سیدنا عمر رضا اللہ تعالیٰ انہو نے انہیں شاید اپنے خاندان بنو عدی کا فرد ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہرچند سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عزیز و اکارب میں نہائیت قابل اور خلافت کے اہل افراد موجود تھے لیکن آپ اپنے عزیز و اکارب کو خلافت سے بخدور رکھنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے اپنے عزیز سیدنا سعید بن جید رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے مجوزہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں کیا آپ نے حکم دیا کہ کسی ایک کے گھر میں جمع ہو جاؤ بہم مشورے سے ایک شخص کا انتخاب کر لو دوران مشورہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن وہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے دوران مشورہ سیدنا سحیب رومی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے انہیں تعقید فرمائی کہ آپ تین دن تک نماز کی امامت کرائیں گے آپ نے خلافت کے لیے مجوزہ چھے صحابہ میں سے کسی کو نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا مبادہ کسی کے لیے خلافت کا اشارہ ہو جائے سیدنا مقداد بن اسود اور ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کو انتخابی عمل کا نگران مقرر فرمایا ناظرین اکرام سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تین دن کی محلت دی وجہ یہ تھی کہ اگر زیادہ وقت دیا گیا تو اختلاف بڑھنے کا اندیشہ ہے اس لیے انہیں تعقید کرتے ہوئے فرمایا چوتھے روز لازمان کوئی امیر چون لینا ابن سعید نے موتبر سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس روایت کے تمام راوی سقاہ ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوہی برومی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تین دن تک لوگوں کو نماز پڑھائیں اور یہ لوگ الگ بیٹھ کر ایک شخص کا انتخاب کر لیں جب یہ سارے افراد ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور بعد ازاں کوئی اختلاف کرے تو اسے قتل کر دیا جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جو ان حضرات کے متفقہ انتخاب کی مخالفت کرے اور مسلمانوں میں انتشار اور تفرقہ پیدا کر کے بد امنی کی فضا پیدا کرنے کا باعث بنے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے ایک شخص پر اکٹھے ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنا یا تفریق پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو بعض قتب تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مشورے کے دوران اگر پانچ آدمی کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور ایک آدمی مسلسل انکار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے اگر کسی شخص پر چار آدمی متفق ہو جائیں اور دو افراد تسلیم نہ کریں تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے یہ روایات سندن نہائیت کمزور بلکہ سخت ضعیف ہیں اس لیے کہ ایسی ساری روایات ابو مخنف رافضی کی بیان کردہ ہیں یہ نہ صرف اصل حقیقت کے خلاف ہیں بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مچمائن کی عظمت و سیرت کے بھی منافی ہیں ابو مخنف نے جو یہ کال نکل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سحیب رومی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ارکان شورو کی نگرانی کرو اگر پانچ افراد کسی ایک پر اتفاق کر لیں اور ایک انکار کرے تو اس کی گردن اڑا دو اگر چار افراد ایک شخص پر راضی ہو جائیں اور دو انکار کریں تو ان دونوں کی گردن مار دینا یہ بلکل غلط اور بے بنیاد کال ہے بھرا یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی بات کریں جبکہ آپ خوب جانتے تھے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مچمائن میں سے برگزیدہ ترین شخصیتیں ہیں ان کی اسی فضیلت اور عظمت کے پیش نظر ہی تو انہیں خلافت کے لیے نامزد کیا گیا تھا ابن سعید سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انسار کو حکم دیا کہ انہیں ایک گھر میں تین دن تک بند رکھو اگر یہ کسی ایک پر متفق ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سب کو قتل کر دو یہ روایت بھی منکتہ ہے مزید بارہ اس کی سند میں سماق بن حرب ہے اس شخص کا حافظہ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھا اس لیے وہ ضعیف ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ تمہارے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مجورے میں شامل ہوں گے لیکن وہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے مزید فرمایا اگر دونوں طرف تین تین افراد ہوں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرانا جس فریق کے حق میں ہوں اس میں سے ایک آدمی کو خلیفہ بنا دینا اگر ان کے فیصلے سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جس طرف عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ ہوں اسے ترجیح دینا اس لیے کہ عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ رجل رشید اور راستباز انسان ہیں ان کے متعلق مزید فرمایا سب سے زیادہ فہیم اور صاحب رائے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں وہ ہدایت یافتہ اور راستباز ہیں ان پر اللہ کا خاص فضل ہے لہذا ان کی بات سننا ناظرین اکرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا ابو طلح انشاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور نصیحت کی اے ابو طلح یقیناً اللہ تعالی نے تمہارے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی ہے لہذا انشار میں سے پچاس آدمی لے کر ان سب کو جنہیں میں نے نامزد کیا ہے ایک آدمی منتخب کر لینے کی ترغیب دیلاو سیدنا مقداد بن عصفت رضی اللہ عنہ سے مزید کہا جب تم مجھے قبروں میں اتار دو تو ان نامزد افراد کو ایک گھر میں جمع کر کے انہیں ایک آدمی منتخب کرنے کی ترغیب دینا سورہ کے معاملے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بساوقات افضل کی موجودگی میں اس سے کم تر فرد کا تقرر بھی جائز ہے اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورہ کے چھ ارکان مقرر کیے جبکہ آپ خود جانتے تھے کہ بعض کا مرتبہ بعض سے زیادہ ہے آپ نے جن گورنروں کا تقرر کیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف دین میں افضلیت ہی کو سامنے نہیں رکھا بلکہ امور حکومت میں اعلیٰ فاہم و بصیرت کا بھی لحاظ رکھا تاہم کسی بے دین شخص کو بھی مقرر نہیں کیا آپ نے سیدنا معاویہ مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو امور حکومت سونپے حالانکہ دینی امور میں ان سے افضل عالم ابو دردہ رضی اللہ عنہ شام میں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں موجود تھے ناظرین اکرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لئے درمیانی راستہ اختیار کیا نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سب مسلمانوں پر یہ بات چھوڑی اور نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کسی کو نامزد کیا بلکہ چھے آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور انہیں باہمی مشورے کے ذریعے اپنے میں سے ایک شخص کو چن کر نامزد کرنے کا حکم دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو با خوبی علم تھا کہ یہ مشورہ صرف چھے افراد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ حضرات مدینہ کی عوام سے بھی مشورہ کریں گے کہ کسی خلیفہ مقرر کیا جائے اس لئے آپ نے مشورہ اور بحث و تمہیز کے لئے تین دن کی محلت دی تاکہ وہ مدینہ کی عوام سے مشورہ کر لیں اور خلیفہ کا انتخاب متفقہ طور پر ہو سکے بالخصوص اہل مدینہ اس معاملے پر یقصو اور متفق ہوں کیونکہ وہاں جلیل القدر صحابہ موجود تھے اور باقی ماندہ لوگ ان کے تابع تھے اس لئے ان کا اتفاق اہل مدینہ کی رائے کے ساتھ تھا تیس ہجری تک مدینہ منورہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا مرکز رہا بلکہ کبار صحابہ کرام مدینہ ہی میں موجود تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی رفاقت ہی میں رکھا اور مفتوحہ علاقوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شورہ کو صرف یہی اختیار دیا کہ وہ اپنے میں سے کسی فرد کو خلیفہ چن لیں سب سے اہم اور گرام آیا بات یہ ہے کہ اہل شورہ کے کسی بھی فرد نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی ندیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے کسی نے کوئی اعتراض کیا کتب سیرت و تاریخ میں اس معاملے کی مکمل وضاحت موجود ہے فی الجملہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں مانتے جس نے کوئی اور رائے پیش کی ہو یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری لمحات میں یا ان کی وفات کے بعد ان کی رائے سے اختلاف کیا گیا ہو اس کے برعکس سبھی لوگ اس فیصلے پر متفق تھے اور انہیں اس میں امت مسلمہ کی بھلائی نظر آتی تھی ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہائیت بلند بایا سیاسی کمیٹی بنائی اس کمیٹی کے تمام ارکان بڑے عزت ماب تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہی کام سانپا کہ آپ اپنے آپ میں سے خود ہی ایک خلیفہ کا انتخاب کر لیں یہ دندات وسط پذیر اسلامی مملکت کا وہ جدید ترین دستوری نظام تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اب کری ہی اپنی سیاسی بصیرت اور ایمانی فراست سے وضع کر سکتا تھا یہ طریقے انتخاب اسلام کے کسی بنیادی اصول سے نہیں ٹکراتا بالخصوص اس میں شورائی نظام کی روح پوری طرح کام کر رہی تھی پھر جس حتمی اور فیصلہ کو نتیجے کا اعتبار کیا گیا وہ مسلمانوں کی طرف سے جامع مسجد میں عام بیعت تھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ بیعت نہ کرتا اس بیعت عامہ سے وہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے جو امکانی طور پر کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حق کس نے دیا اور اس فیصلے میں آپ کی دلیل کیا تھی ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو تمام مسلمانوں نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جس نے اعتراض کی انگلی اٹھائی ہو اس کے برعکس آپ کے اس فیصلے کے سائب ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اجماع شریعت کے مسادر میں سے ہے اس مرحلے پر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے اور اہل شورہ وقت کے مروجہ سیاسی ڈھانچے کے سب سے عالی افراد تھے دوسری بات یہ ہے کہ ڈسک میٹی کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد کیا اس کے افراد ایسی بیش بہا خوبیوں کے مالک تھے جو باقی مسلمانوں میں نہیں تھی ان پر اللہ تعالی کی خاص انعیت تھی ان خوبیوں کی نشان دہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں فرما دی تھی کسی مسلمان کا تقوی اور امانت میں اشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ مشمعین کے مرتبے تک پہنچنا محال ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اس حال میں پرواز کر گئی کہ موت کی انتہائی شدید سختیاں بھی انہیں آخری سانس تک امت مسلمہ کے مفادات سے غافل نہ کر سکیں اپنی شورا کا ایک مستاکم اور باقاعدہ نظام قائم کیا جو ان سے پہلے موجود نہ تھا اگرچہ قرآن سنت سے اس کی اصل ثابت ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے عملی طور پر اس کا ثبوت ملتا ہے اس لیے یہ کوئی بدت نہ تھی جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجاد کیا ہو لیکن انہوں نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ارکان شورا کی تعداد محدود کر دی اس زمانے کی نئی کروٹوں کے مطابق یہی طریقہ زیادہ مناسب اور موضوع تھا ناظرین اکرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بعد خلیفہ کو وسیعت کی اگر بات کی جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا کی نگرانی میں منتخب ہونے والے نئے خلیفہ کے لیے نہائیت اہم وسیعتیں کی آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ وحدہو لا شریک سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں مہاجرین صحابہ کرام کے فضل و سبقت کا لحاظ رکھنا انشار کے ساتھ بھلائی کرنا ان کے اچھے کاموں کی قدر کرنا اور برے کاموں سے درگزر کرنا شہر والوں کا خیال رکھنا وہ دشمن کے خلاف ڈھال ہیں اور خراج وصول کرنے والے ہیں ان سے صرف وہی لینا جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہو اہل دے کے ساتھ بھلائی کرنا کیونکہ وہ عرب کی اصل یعنی جڑ اور اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان سے زکاة وصول کر کے انہیں کے فقراء میں تقسیم کر دینا زمیوں کا خیال رکھنا ان کی حفاظت کے لیے ان کے دشمنوں سے لڑنا اور جب وہ ماتحت رہ کر اپنے واجبات ادا کریں تو ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا ہر حال میں خوف الہی اور تقوی کا لباس زیب تن رکھنا اللہ کے غضب سے بچتے رہنا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا لیکن اللہ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا ریایہ میں عدل و انصاف کرنا ان کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنا دولت مند کو کبھی فقیر پر ترجیح نہ دینا اس سے انشاءاللہ آپ کی دلی حالت درست اور بوجھ حلکہ رہے گا انجامکار کے لحاظ سے یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں تک کہ تم دلوں کے بھید جاننے والے سے جاملو ہر عام و خاص پر اللہ کے معاملے میں سختی سے کام لینا حدود اللہ نافذ کرنے میں کبھی مداخنت سے کام نہ لینا ورنہ تم بھی حدود اللہ کو پامال کرنے میں انہی جیسے ہو جاؤ گے کسی کا لحاظ کیے بغیر لوگوں سے برابری کا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جس مال پر تمہیں نگران بنایا ہے اس میں اقربہ پروری کر کے ظلم کا ارتکاب نہ کرنا اپنے آپ کو ہر طرح اس مال سے دور رکھنا تم دنیا اور آخرت کی دو منزلوں کے درمیان ہو اگر تم نے اس سے کنارہ کشی کرتے ہوئے عدل سے کام لیا تو ایمان و خوشنودی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے اور اگر تمہاری خواہشات غالب آ گئیں تو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو گے میں وسیعت کرتا ہوں کہ کسی زمین یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کسی معاہدے کے تحت رہتے ہوں ان کے ساتھ ظلم کرنا نہ عوام الناس کو اس کی اجازت دینا میرے ان پندوں نصائح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کا ثواب تلاش کرنا جو پندوں نصائح میں نے اپنے اور اپنی اولاد کے لئے پسند کیے ہیں وہی نصائح میں تمہیں بھی کر رہا ہوں اگر ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہوگے اور میرے احکام کی تعمیل کروگے تو بہت کچھ حاصل کر لوگے اگر تم نے ان سے روگردانی کی انہیں اہمیت نہ دی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے بڑے بڑے امور کو ترک نہ کیا تو یہ طرز عمل تمہاری طرف سے ان نصیحتوں کی ناقدری ہوگی پھر تمہاری رائے کا احترام نہیں رہے گا کیونکہ خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ابلیس ہر برائی کی جڑھ ہے وہ ہلاکت کی طرف دعوت دیتا ہے تم سے پہلے اس نے بہت ساری قوموں کو گمراہ کیا اور بلاخر انہیں آگ کے دہانے پر لاکھڑا کیا اللہ کے دشمنوں سے دوستی بہت مہنگی پڑتی ہے اور نافرمانوں سے تعلقات کی کی مچکانی پڑتی ہے حق کی پیروی کرو اور اکثریت کو اس کا قائل کرو اپنے آپ کو نصیحت کرتے رہو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر رحم کرنا بڑوں کی تقریم کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا علماء کی توقیر کرنا اور انہیں ہر ممکن طور پر رسوائی سے بچانا مال کے معاملے میں مجاہدین پر کسی کو ترجیح دے کر انہیں غزبناک نہ کرنا انہیں اتیات سے محروم کر کے فقر کے طرف نہ دھگل دینا ان سب کو غزوات میں نہ بھیج دینا مبادہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے مال و دولت کو عمراء کی اجارہ داری نہ بنا دینا غرباء کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنا ایسا نہ ہو کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے میں تم پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اس وسیعت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندازے فکر دور اندیشی اور انتظامی سلیکے کا اندازہ ہوتا ہے یہ وسیعت نہائیت اہم امور پر مشتمل ہے اس لائک ہے کہ اسے اس بارے میں سب سے امدہ دستاویز قرار دیا جائے یہ وسیعت دینی سیاسی عسکری معاشی اور معاشرتی پہلوں کو خوب و جاگر کرتی ہے آپ نے تقویٰ اور خشیت الہی کی ترغیب دلائی کہ ظاہر و باطن اور قول و عمل میں خشیت الہی اور تقویٰ اختیار کیا جائے کیونکہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے اور اللہ خشیت الہی والے انسان کی حفاظت فرماتا ہے سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملے ان کے زبردست تقویٰ اور خشیت الہی کے ترجمان ہیں میں تمہیں تقویٰ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور محتاط رہنے کی وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں خشیت الہی کی وسیعت کرتا ہوں آپ نے بلا امتیاز ہر رشتے دار غیر رشتے دار اور ہر عام و خاص پر حدود اللہ کے اجراء کا حکم دیا آپ نے فرمایا ڈس پر حد واجب ہو جائے اس کے نفاظ میں کسی کی پرواہ نہ کرنا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا اس لیے کہ شریعت نے اللہ کی حدود کی سراحت کر دی ہے اور یہ دین کا حصہ ہے اور شریعت لوگوں کی عمال و اقوال پر حجت قاتے ہے اسی میزان میں انہیں دیکھا جاتا ہے حدود اللہ سے غفلت اور سستی در حقیقت دین اور معاشرے کو بگاڑنے کے مترادف ہے آپ نے استقامت اور حکم دیتے ہوئے فرمایا جس طرح تمہیں حکم ملا ہے اس پر ڈٹ جاؤ یہ دینی اور دنیاوی مسلحت کا تقاضہ ہے ایک حاکم کو سب سے پہلے اپنے قول و فیل میں یہ اقسانیت سے آراستہ ہونا ضروری ہے پھر عوام الناس کو بھی اس پر کاربند ہونا چاہیے آپ نے فرمایا اپنے آپ کو واضح نصیحت کرتے رہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی سعادت تلاش کرو آپ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا کیونکہ کسی بھی حکومت کے استحقام کے لیے عدل بنیادی شرط ہے عوام الناس کے درمیان عدل قائم کرنا درحقیقت حکومت کو سیاسی اور معاشرتی طور پر مستاکم باعثر اور مضبوط بنانا ہے حاکم عدل قائم کر کے عوام کے دلوں میں اپنا احترام پیدا کر سکتا ہے وسیعت نامہ میں عدل قائم کرنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا میں تمہیں عدل قائم کرنے کی وزیعت کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا سابقون اولون کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور ان کی دین اسلام کے لیے مسائی کی قدر کرنے کی تلقین کی کیونکہ سیاسی نظام اور نشر عقیدہ کا بوجھ انہی کے کندوں پر تھا اور وہی اس کے حمایتی اور بھیلانے والے تھے آپ نے فرمایا میں اولین مہاجرین کے ساتھ احسان اور بھلائی کی وزیعت کرتا ہوں ان کی قدر کرنا انسار سے اچھا سلوک کرنا ان کی لگزشوں سے درگزر کرنا اور ان کے احسان کی قدر کرنا ناظرین کرام اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت اور امنعامہ کی عظیم ذمہ داری خلیفہ کے سر ہوتی ہے اس کے لیے مناسب فوج ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے آپ نے مناسب لشکر تیار کرنے اور پھر ان کی ضرورتوں کا ہر ممکن خیال رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا آپ کی وسیعت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مجاہدین کو ان کے اہل و ایال سے دور نہ کرنا انہیں لمبے عرصے کے لیے جنگی موہموں پر معمور نہ کرنا کیونکہ اس سے اکتاہر تشویش اور استراب پیدا ہو سکتا ہے اس کی ہر ممکن ترافی کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں تاتیلات دی جائیں تاکہ وہ آرام کرنے کے ساتھ ساتھ نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبا سکیں اور یہ ان کی بقائے نسل کے لیے بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا ان سب کو غزوات میں نہ بھیجنا کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے شہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ دشمن کے مقابلے میں ڈھال کا کام دیتے ہیں ہر مجاہد کو اس کا حق غنیمت اور اتیاد دینے کی وسیعت کی تاکہ وہ اہل و ایال کی ذمہ داریوں اور مالی پریشانیوں سے آزاد ہو کر جہاد کر سکے اور اس کے اہل خانہ بھی مطمئن ہوں آپ نے فرمایا مال کے معاملے میں ان پر کسی دوسرے کو ترجیح دے کر انہیں غزبناک نہ کرنا اور اتیاد سے محروم کر کے انہیں فقر کی طرف نہ دھکیل دینا آپ نے لوگوں کی ضرورتوں کا ہر ممکن خیال رکھنے ان کے درمیان انصاف کرنے اور سرمایہ دارانہ نظام کی حوصلہ شکنی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا مال و دولت کو عمراء کی اجارہ داری نہ بنا دینا زمیوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنے ان سے صرف ان کے واجبات وصول کرنے کا حکم دیا فرمایا اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اور اخراج ادا کر دیں تو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا لوگوں کے مال اور حقوق کے تحفظ اور ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ آنے سے اجتناب کرنے کی وسیعت کرتے ہوئے فرمایا جو ان کی ضرورت سے زائد ہو اس کا ان سے مطالبہ کرنا ان کا زائد مال لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کر دینا ریایہ کا خیال رکھنے ان کی ہر قسم کی ضرورتیں مال غنیمت اور بیت المال سے پوری کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں خرج کرنے سے گریز نہ کرنا اکربہ پروری بیجا ترجیح اور خواہشات کی پیروی سے بچنے کی ترغیب دی کیونکہ اس طرح بغاوت اور سرکشی پیدا ہوتی ہے معاشرتی ماحول بگڑ جاتا ہے اور انسانی تعلقات میں فساد پیدا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا اکربہ پروری اور بیجا ترجیح کا ارتقاب کر کے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہ کرنا سرمایہ دار کو غریب پر ترجیح نہ دینا ریایہ کا احترام کرنے اور ان کے چھوٹے بڑے سب کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا اس سے معاشرتی رواسم مضبوط ہوتے ہیں اور ریایہ کے دل میں اپنے حاکم کی محبت بڑھ جاتی ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر رحم کرنا بڑوں کا احترام کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا اور ان کے علماء کی عزت کرنا ریایہ کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنے ان کی شکایات سننے ان کے درمیان انصاف کرنے کی رغبت دلائی کیونکہ عدل و انصاف کے مفقود ہونے سے معاشرے میں ازدراب اور شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا عوام الناس کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنا ایسا نہ ہو کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے اتباع حق معاشرے کی اہم ضرورت ہے آپ نے اتباع حق اور ہر حالت میں اس کے عملی نفاظ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا حق کی پہروی کرنا اور اکثریت کو اس کا قائل کرنا لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا اور حق تلبی میں کسی کی پرواہ نہ کرنا آپ نے ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے اجتناب کا حکم دیا بالخصوص زمیوں پر ظلم سے روکا ہے اس لیے کہ حکومت کے لیے تمام رعایہ کے درمیان خواہ وہ مسلمان ہوں یا زمی عدل قائم کرنا ضروری ہے تاکہ اسلام کے اس نظام عدل سے سب مستفید ہو سکیں آپ نے فرمایا میری وسیعت ہے کہ زمیوں پر خود ظلم کرنا نہ عبام الناس کو اس کی اجازت دینا آپ نے دہی لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میں تمہیں دہی لوگوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ عرب کی اصل یعنی جڑ اور اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کی وسیعت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میرے مقرر کردہ گورنروں کو ان کے عہدوں پر ایک سال سے زیادہ عرصہ برقرار نہ رہنے دیا جائے البتہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کو چار سال تک ان کے عہدے پر برقرار رکھا جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ترہیز و تکوین سے فارغ ہوتے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ارکان شورا اور وزراء آلہ کا اجلاس ہوا بعض روایات کے مطابق یہ اجلاس زہاق بن قیس کی بہن فاطمہ فہریہ کے گھر میں ہوا تاکہ مسلمانوں کو درپیش مسئلے کا حل تلاش کیا جائے لوگوں نے کھل کر اپنی اپنی رائے پیش کی اور اللہ تعالی کی توفیق سے اکابر صحابہ سے لے کر عوام الناس تک سب ایک بات پر راضی ہو گئے ارکان شورا جمع ہو گئے تو سیدنا عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ حضرات اپنے میں سے تین افراد کا انتخاب کر لیں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دست بردار ہوتا ہوں اب خلافت کے لئے تین نامزد افراد رہ گئے سیدنا علی بن عبی طالب عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالی عنہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی دستبردار ہو جائے ہم خلافت اسی کے سپرد کر دیں گے اللہ اس کا نہی کے بان ہوگا اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کے خیال میں کون افضل ہے اس بات پر یہ دونوں حضرات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو خاموش رہے اب سیدنا عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ انہو نے ان سے پوچھا کیا آپ اس انتخاب کے ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں اللہ کی قسم میں آپ دونوں میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب سے افضل ہوگا ان دونوں حضرات نے کہا ٹھیک ہے اتوار کے دن ارکان شورا کا اجلاس ختم ہوا سیدنا عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ انہو نے اصحاب رائے سے مشاورت اور رابطے شروع کر دیئے رابطوں اور مشاورت کا سلسلہ تین دن تک جاری رہا چار محرم الحرام بروز بدھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف سے دی گئی محلت ختم ہونے والی تھی سیدنا عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ انہو نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کہا اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کسے نامزد کریں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی پوچھا اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کسے خلیفہ نامزد کریں گے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ انہو نے دوسرے صحابہ سے مشفرہ کیا انہوں نے مدینہ منورہ کے تمام کبار صحابہ کرام سے مشورہ لیا مجاہدین کے کمانڈروں کی رائے لی اور مدینہ آنے والے ہر صاحب شعور شخص سے مشاورت کی باپردہ فہیم خواتین کی رائے بھی معلوم کی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے بچے اور غلام تک اس مشورے میں شریک کیے گئے اکثریت کی رائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حق میں سامنے آئی کہ انہیں خلیفہ نامزد کیا جائے بعض حضرات نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حق میں بھی رائے پیش کی مد کی آدھی رات بیٹھ گئی تو سیدنا عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے بھانجے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا مصور سو رہے تھے بار بار دروازہ کھٹ کھٹانے پر وہ جا گئے تو آپ نے فرمایا تم سو رہے ہو اللہ کے قسم میں نے تو آنکھ بھی نہیں جھب کی جاؤ سیدنا زبیر اور سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلالاؤ مصور کہتے ہیں میں انہیں بلالایا آپ نے ان سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے حکم دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلالاؤ میں انہیں بھی بلالایا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے طویل سرگوشی کی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں چلے گئے اب سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مجھے حکم دیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بلالاؤ میں انہیں بلالایا تو آپ نے ان سے اتنی طویل سرگوشی کی کہ فجر کی آزان ہو گئی 29 ذلحجہ 23 حجری یعنی 6 نومبر 644 اس وی کو فجر کی نماز سیدنا سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پڑھائی نماز ختم ہوئی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو آگے بڑھے آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ امامہ باندے ہوئے تھے شورہ کے ارکان ممبر نبوی کے پاس موجود تھے آپ نے مدینہ میں موجود انشار و مہاجرین اور سربراہان فوج کو بلا بھیجا جن میں شام کے گورنر سیدنا معاویہ حمز کے امیر سیدنا عمر بن شاد اور امیر مصر سیدنا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی شامل تھے یہ حضرات در حقیقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ حج کرنے کی غرض سے آئے تھے اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا واقعہ شہادت پیش آ گیا صحیح بخاری میں ہے کہ جب لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ لی اور ارکان شورہ بھی ممبر رسول کے پاس موجود تھے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مدینہ منورہ میں موجود مہاجرین انسار اور سربراہان افواج کو بلا بھیجا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ حج ادا کرنے کے بعد ابھی تک مدینہ منورہی میں موجود تھے جب سب جمع ہو گئے تو سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خطبہ دیا اور فرمایا اے علی میں نے لوگوں کی رائے لی ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے لہذا آپ کو یہ ایسا اقدام نہ کیجئے جو آپ کے خلاف دلیل بنے پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اے عثمان میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور ان کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے طریقے کے مطابق آپ کی بیعت کرتا ہوں پھر مہاجرین و انسار سربراہان افواج اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بعد سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جس حکمت عملی سے شورا کے پرگرام پر عمل کیا وہ آپ کی اقل و بصیرت کا مو بولتا ثبوت ہے اس سے آپ کا یہ اندازے فکر نمائی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کی بجائے عامت المسلمین کی بھلائی پیش نظر رکھتے تھے آپ نے برعظہ و رغبت اسلامی مملکت کے سب سے بڑے منصب سے دستبرداری اختیار کر لی حالانکہ دنیا میں ہر شخص ایسے اونچے منصب کی تمنا رکھتا ہے آپ کے اس اقدام سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مقصود مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم کرنا تھا آپ نے شورا کی پہلی ذمہ داری کو خوب نبھایا اس کے لیے آپ نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کر کے ان کی رہنمائی کر سکے آپ نے صبر، حمد اور عظم مسمیم سے کام لیتے ہوئے ایک بہت بڑی ذمہ داری بڑی جرت اور دیانت سے نبھائی آپ نے اس نازک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو عمل اختیار کیا اس کے نمائیں پہلو یہ ہیں آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کیے ہوئے وقت کی پوری پابندی کی شورا کا اجلاس بروقت طلب کیا ساری صورتحال کھول کر بیان کر دی اس طرح تمام ارکان شورا کو اپنی رائے دینے کا موقع میسر آ گیا اس طرح ہر ایک کا موقع اور رائے بھی سامنے آ گئی جس کی بینہ پر فیصلہ کرنا آسان ہو گیا شکوک و شبہات ختم کرنے اور دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا آپ نے ایسا طریقہ انتخاب متعارف کرایا جس میں شورا کے ارکان کے علاوہ عام لوگوں نے بھی بڑی دلچسپی لی آپ رائے شماری کا اندازہ بدلتے رہے یہاں تک کہ معاملہ جزوی انتخاب پر ختم ہوا جس میں سیدنا عثمان رضا اللہ عنہ کو ساد بن ابی وقاس اور زبیر بن عبام رضا اللہ عنہ کی رائے سے خلیفہ منتخب کیا گیا حاضرین کی اکثریت بھی اسی چوناؤ کے حق میں تھی آپ نے سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضا اللہ عنہ دونوں سے الہدہ الہدہ رائے لی کہ اگر انہیں منتخب نہ کیا جائے تو وہ کس کو منتخب کریں گے اس سوال پر سیدنا عثمان رضا اللہ عنہ نے سیدنا علی رضا اللہ عنہ اور سیدنا علی رضا اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضا اللہ عنہ کا نام پیش کیا سیدنا عبد الرحمان رضا اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں حضرات باقی ارکان شورا میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیں گے آپ نے مجلس شورا سے ہٹ کر عام لوگوں اور اصحاب رائے سے بھی مشورہ کیا اور اسی نتیجے پر پہنچے کہ اکثریت سیدنا عثمان رضا اللہ عنہ کی خلافت کی حامی ہے تو آپ نے ان کی بیعت کر لی اور پھر سب لوگوں نے بیعت کر لی سیدنا عبد الرحمان رضا اللہ عنہ نے اپنی اقل و بصیرت دیانت و امانت اور پوری بے لاوسی سے خلافت جیسی عظیم منصب سے بے نیاز ہو کر اس نہائیت اہم ذمہ داری کو جس محنت مہارت اور غیر جانبداری سے پورا کیا اور اس سلسلے میں جس طرح مجلس شورا کی خیارت کی وہ ایک بے مثال تاریخی واقعہ ہے امام زہبی رامہ اللہ فرماتے ہیں خلیفہ کے انتخاب کے لیے سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضا اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ خود اس منصب کی امیدواری سے دستبردار ہو گئے اور امت کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا جس پر سب متفق تھے یوں آپ نے امت کو سیدنا عثمان رضا اللہ عنہ کی خلافت پر جمع کر کے نہائیت عظیم دینی سیاسی اور تاریخی کارنامہ انجام دیا اگر آپ جانبداری یا اقربہ پروری سے کام لیتے تو خود خلیفہ بن جاتے یا اپنا چٹا زاد سیدنا سعید بن عبی وقاس رضا اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کرتے اس طرح خلیفہ کے انتخاب کے لیے خلفہ راشدین ہی کے دور میں ایک نیا شورائی نظام رائج ہو گیا اور وہ یہ کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے مجلس شورا مقرر کی جائے جو عوام الناس کی رائے لے کر بیت آمہ کے ذریعے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرے ناظرین اقرام سیدنا عثمان رضا اللہ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں اس کے بارے میں قرآن پاک سے بھی استدلال ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا فرمان ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لئے ان کا وہ دین ضرور پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لئے چنا اور یقینا ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ انہیں لازمان امن دے گا وہ میری ہی عبارت کریں گے اور کسی ٹیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق ہیں اس آئر سے سیدنا عثمان رضا اللہ عنہ کے خلافت کے برحق ہونے کا استدلال اس طرح ہے کہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہے جنہیں باری طالع نے زمین میں اقتدار سے نوازا اور زمین میں خلیفہ بنایا دوران خلافت آپ نے اپنی کارگزاری کا اچھا نمونہ پیش کیا عدل قائم کیا نماز اور زکاة کے نظام کو مضبوط بنایا عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کا فریضہ انجام دیا اسی طرح ارشاد باری طالع ہے آپ ان پیچھے چھوڑے ہوئے اہل دخ سے کہتی جئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤگے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین عجر دے گا اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ تمہیں نہائیت دردناک عذاب دے گا اس آیت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلافت کے برحق ہونے کا استدلال اس طرح ہے کہ اس آیت میں آراب کو دعوت دینے والا وہ دائی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں قتال کی دعوت دی اور وہ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسلمانوں کو مرتدین جھوٹے مدیان نبوت کے پیرووں اور روم و فارس سے جنگ کی دعوت دی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روم و فارس اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رومیوں فارسیوں اور ترکوں کے خلاف جہاد کی دعوت دی لہذا قرآنی نس سے قتال کی طرف دعوت دینے والے ان تینوں خلفاء کی اطاعت واجب ہوئی اور جب ان کی اطاعت واجب ٹھہری تو ان کے خلافت بھی مبنی برحق ثابت ہوئی ناظرین کرام احادیث مبارکہ سے استدلال اس طرح سے ہے سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دروازے پر بطور دربان کھڑا کر دیا اس دوران ایک آدمی آیا اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اور جنت کی خوشخبری سنا دو میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے پھر ایک تیسرے شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور اسے ان مسائب پر جنت کی بشارت دو جو اسے پہنچنے والے ہیں میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اس حدیث میں ان تینوں اصحاب گرامی کے پی در پی خلافت کا اشارہ ہے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر آنے والی اس آزمائش کی بشگوئی ہے جس میں انہیں محسور کر کے ناحق شہید کر دیا گیا یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورزے کی بین دریل بھی ہے اور اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شہید ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے سیدنا جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا ایک نیک آدمی نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹے ہوئے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمٹے ہوئے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عثمان چمٹے ہوئے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا نیک آدمی سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جمٹے ہوئے ہیں یہ یکے بعد دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے نگران ہوں گے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انقریب ایک فتنہ اور اختلاف برپا ہوگا یا اختلاف اور فتنہ نمودار ہوگا راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارے لئے کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا تم امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا اس ارشاد مبارک سے آپ کی مراد سعیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرنے والا موجزہ ہے وہ اس طرح کہ آپ نے خلافت عثمان میں برپا ہونے والے فتنے سے آگاہ کیا اور وہ بائی ناواقع ہوا اس طرح یہ حدیث سعیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کی خلافت کے برحق ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کو سعیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ساتھ دینے کا حکم دیا آپ نے اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ فتنے اور اختلاف کے وقت امیر المومنین حق پر ہوں گے اور آپ کے خلاف شورش برپا کرنے والے جھوٹے اور خواہشات کے پجاری ہوں گے اس حدیث میں اس بات کی گواہی بھی موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو حق پر ڈٹے رہیں گے سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خلط سے نوازے اگر لوگ اسے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ان کی وجہ سے ہرگز نہ اتارنا اس حدیث میں بھی سعیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خلافت کے برحق ہونے کا اشارہ ہے اور آپ نے بطور استعارہ خلافت کو کمیز سے تعبیر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت سے سرفراز کرے گا اگر لوگ اس سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا کیونکہ آپ حق پر ہوں گے اور وہ باطل پر ہوں گے ابو سحلہ فرماتے ہیں کہ سعیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے محاصرے کے دوران مجھ سے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک اہد لیا تھا چنانچہ میں اسی اہد پر قائم ہوں اہد سے مراد ہے کہ آپ نے مجھے وسیعت فرمائی تھی کہ خلافت سے دستبردار نہ ہونا اگر لوگ آپ کے خلط اتروانا چاہیں تو ہرگز نہ اتارنا لہٰذا میں اس وسیعت کی پاسداری کر رہا ہوں سعیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے آزاد کردہ غلام ابو سحلہ سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ساتھی کو بلاؤ یا فرمایا کاش میرے پاس میرا ساتھی ہوتا سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بلاؤں آپ نے فرمایا نہیں راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سرگوشی شروع کر دی اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا راوی حدیث ابو صلی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے محاصر والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کیا آپ ان خارجیوں سے قتال نہیں کریں گے انہوں نے فرمایا نہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا میں اس پر کاربند رہوں گا یہ دونوں حدیثیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلافت کے برحق ہونے کی بڑی روشن دلیلیں ہیں جو شخص آپ کی خلافت کا منکر ہے آپ کو جنتی اور شہید نہیں گردانتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیادبی کا مرتقب ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور ایمان سے خالی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مقام و مرتبے جیسا کسی کو شمار نہیں کرتے تھے اور ان کے بعد دیگر صحابہ میں سے کسی کو کسی دوسری پر فضیلت نہیں دیتے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مچمائین کے دلوں میں ان بزرگ ہستیوں کا احترام پیدا کر دیا تھا اور مستقبل میں قائم ہونے والی خلافت کی زمنی تعاید پہلے ہی ان کے دلوں میں راسخ کر دی تھی امام ابن تعیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے پھر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بالترتیب درجہ تھا بعض روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ جاتی تھی آپ نے کبھی اس کی تردید نہیں کی اس طرح گویا یہ فضیلت نص سے ثابت ہوئی ورنہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں انساروں مہاجرین کے درمیان یہ بات معروف تھی اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا اس کی مزید تعاید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب سیدنا عمر رسول اللہ تعالیٰ انہوں فوت ہوئے تو تمام لوگوں نے بغیر کسی خوف اور لالش کے برازہ و رغبت سیدنا عثمان رسول اللہ تعالیٰ انہوں کی بیعت کر لی اور کسی فرد نے ان کی بیعت سے انکار نہیں کیا ان تمام دلائل سے یہ بات ناظرین واضح ہو جاتی ہے کہ کسی راست باز کو سیدنا عثمان رسول اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کے برحق ہونے میں کوئی کلام نہیں تھا بالخصوص قرآن و سنت کے پیروکار اہل سنت کے نزدیک تو اس کے برحق ہونے میں ذرا بھی تردد نہیں ان نصوص کی روشنی میں ہر مسلمان کو خلافت عثمان کے برحق ہونے کا یقین رکھنا چاہیے ناظرین اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ مچمائین اور ان کے منحج کی پیروی کرنے والے اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر رسول اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد خلافت کا حق دار سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالیٰ انہوں سے بڑھ کر کوئی نہ تھا اس لئے کہ سیدنا ابوبکر اور عمر رضوان اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد آپ ہی سب لوگوں سے افضل تھے اہل علم اور محدثین کرام کا سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالیٰ انہوں کے خلافت کے برحق ہونے پر اجماع ہے اور بے شک تمام مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا میرا گھٹنا آپ کے گھٹنے کو چھو رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا آپ کے خیال میں میرے بعد آپ کی قوم کسے اپنا امیر بنائے گی میں نے کہا ان کا رجحان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف معلوم ہوتا ہے امام زہبی رامہ اللہ نے قاضی شریک بن عبداللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا اگر انہیں علم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی افضل ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے خیانت کی پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا انہوں نے عدل و انصاف کے جو مثال قائم کی وہ کسی سے مغفی نہیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خلیفہ کے چناؤ کا معاملہ چھے آدمیوں پر مشتمل مجلس شورا کے سپرد کر دیا انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا اگر انہیں علم تھا کہ ان سے افضل بھی کوئی موجود ہے تو کیا نعوذ باللہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی اور ہمیں دھوکہ دیا یہ تمام روایات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے نزدیک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا استحقاق خلافت سے پہلے ہی معروف تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی میں انہیں بعض نصوص کا علم تھا جو صاف اشارہ کرتی تھی کہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت علی من حاج النبوہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوگی انہیں باقوبی علم تھا کہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد افضل شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم نے سب سے بہتر شخصیت کو خلیفہ منتخب کیا ہے ہم نے اس عمل میں کوئی کتا ہی نہیں کی ایک روایت میں ہے ہم نے اپنا امیر صحابہ میں سے سب سے اچھی شخصیت کو بنایا ہے اور اس انتخاب میں ہم نے حسن نیت کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خلیفہ منتخب ہونے کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ